بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے ہم بغیر کسی تمہید کے کمنٹ بوکس کا آغاز کرتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے انیزہ نام رکھنا صحیح ہے میری بیٹی کا نام نبیہا ہے جو کہ اس کے لئے بھاری ہے کیا اس کا نام بدل کر انیزہ رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ نبیہا نام بھاری ہے نام بھاری بھاری کچھ نہیں ہوتا یہ جو لوگ بتلاتے ہیں کہ نام بھاری ہے یہ ہے یہ سب بلکل غلط ہے نبیہا نام آپ کا بیٹی کا بہت اچھا ہے نبیہا کے معنی آتے ہیں سمجھدار اقل مند ہوشیار بہت اچھا نام ہے نبیہا کے بارے آپ انیزہ رکھنا چاہتے ہیں انیزہ بلکل صحیح نہیں ہے تو انزن سے بنا ہے اس کے معنی بکری کے آتے ہیں اور دور رہنے بارے عورت بکری کوئی معنی نہیں بنتے اچھے اور آپ اتنے اچھا نام بدل کر کے انیزہ رکھ رہے ہیں یہ بلکل مناسب نہیں ہے نبیہا صحیح نام ہے آپ یہی رہنے دیں مریم بی انکسو علیہ السلام علیکم مفتی صاحب دعا حفظہ اور حفظہ عشرین ان دو ناموں میں کون سا بہتر ہے پریز بتائیں علیکم السلام اس میں دعا حفظہ یہ نام صحیح ہے آپ دعا حفظہ نام رکھ لیں حفظہ صحابیہ کا نام ہے وہ اچھا نام ہے سلام علیکم مفتی صاحب سلامہ شریرہ بشیرہ نے میننگ بتا دیجئے پریز علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں سلامہ سلامہ اس کے معنی آتے ہیں حفظہ سلامتی والی اور یہ صحابیہ کا نام ہے بہت اچھا نام ہے شریرہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے اور یہ آگ کے معنی شریرہ چھوٹی انگاری چھوٹی چنگاری باقی شریرہ چونکہ صحابیہ کا نام ہے صحابیہ کے نام میں ہم کو مانا جاننے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے بشیرہ بشیرہ کے مناتے ہیں خوشخبری یہ اچھا نام ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب ہے سانو ان کا سوال ہے حضرت ثابت کرو حاضر نام صحابہ کا ہے جھوٹ کیوں بول رہے ہو جتنا بھی بولو سج بولو دین کے معاملے میں جھوٹی خبر مت فیلاؤ جی آپ میرے انشٹاگرام پر میں نے آپ کو آپ کی کمنٹس کے اندر انشٹاگرام کی آئی ڈی کا لنگ بھیجا ہے آپ اس پر میرے رابطہ کریں میں آپ کو اس کے اندر حوالہ بتاؤں گا کہ حاضر نام صحابی کا ہے اس کے معنی آقل مند سمجھدار کیاتے ہیں علی صاحبہ فی تمیز صحابہ اس کے اندر حاضر نام صحابی کا دے رکھا ہے آپ کو اگر حوالہ دیکھنا ہے پروف دیکھنا ہے تو آپ انشٹاگرام پر میرے میسیج کریں آپ کو وہاں پر حوالہ دکھا دیا جائے گا عظیم ٹیلر ان کا سوال ہے عظیرین نام رکھ سکتے ہیں کیا مولانا اور مطلب کیا ہوگا اس نام کا ایک ہے عظیرین یہ اگر عظر سے بنا ہو حمزہ زار را تو اس کے معنی آتے ہیں ایک تو کسی چیز کا مضبوط ہونا اور اسی طریقے سے مستحقم ہونا تو اس سے عظیرین کے معنی پھر مضبوط ہونے کہ مستحقم ہونے کیا ہیں گے لیکن یہ ہو بہو نام یہ ہم کو کہیں نہیں مل پا ہے اس کے برائے بہتر یہ ہے کہ اچھا نام رکھنے عمت البصیر سمیہ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب تہورہ نام میننگ بتائیں والیکم السلام تہورہ کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ پاک صاف یہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں عریضہ خان ان کا سوال ہے انایہ ادایہ کے معنی بتائیں دیکھیں انایہ انایہ کے بجائے اس کا صحیح تلفز عنایہ انایہ کے معنی آتے ہیں توجہ کرم مہربانی انایہ نام رکھیں باقی انایہ کے بھی یہی معنی آتے ہیں لیکن جو اصل صحیح تلفز ہے وہ انایہ آتا ہے ادایہ ادایہ نام یہ ہم کو نہیں مل پائے بلکہ یہ ہندو گر نیم ہے یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے اور انہی کا ایک سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب علیزہ عریضہ عزیزہ علائزہ ان ناموں کے معنی بتا دے اور یہ نام سب نام رکھنا کیسا ہوگا والیکم السلام دیکھئے اس میں پیرا نام ہے علیزہ علیزہ مناسب نہیں علیزہ الزن سے بنا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں گھبرانا ڈرنا مائل ہونا یہ نام مناسب نہیں ہے معنی کے اعتبار سے عریضہ عریضہ رکھ سکتے ہیں عریضہ کے معنی آتے ہیں دستاخت دستاویز اور چوڑی چیز چوڑائی میں جو چیز ہوتی ہے عریضہ اس کو بھی کہتے ہیں عریضہ رکھ رہا سکتا ہے عزیزہ عزیزہ لکھا اپنے عزیزہ ہوتا ہے عزیزہ کے معنی آتے ہیں دوست عزیز یہ نام اچھا رکھ سکتے ہیں علیزہ یہ نام مناسب نہیں ہے سائرہ دیدار ان کا سوال ہے میکائل نام لڑکوں کا رکھ سکتے ہیں یہ بتا دیں اور کبیر نام اللہ کا نام ہے نام میں سے ہے یا صحابہ کا یہ ہوتا ہے اور میننگ بھی بتا دیں اس کے اور یحیہ نام کے میننگ بھی بتا دیں پلیز دیکھیں میکائل نام لڑکے کا نہیں رکھ سکتے ہیں میکائل چونکہ فرشتے کا نام ہے اور حدیث کے اندر فرشتوں پر نام رکھنے کو منع کیا گیا ہے سمو بی اسمائل انبیاء بھلا تو سمو بی اسمائل ملائکہ کہ فرشتوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام نہ رکھو تو میکائل نام فرشتے کا نام ہے اس لئے یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے یہ نام نہیں رکھا دائے گا مکروح ہے فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنا کبیر کبیر اللہ کا اللہ کی صفت ہے بڑا ہونا صحابی کا یہ نام نہیں گزرا ہے اس لئے کبیر نام زیادہ بہتر نہیں ہے چونکہ بڑائی کی جس میں صفت آتی ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ نام مناسب نہیں ہے یحیاء کے معنی آتے ہیں زندہ یہ یحیاء اچھا نام ہے جاندار زندہ کے معنی میں آتا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں اور چونکہ یہ نبی کا نام گزرا ہے فیل ہیپی ریلیکسن چینل ان کا سوال ہے سعید نعم رکھ سکتے ہیں کیا اس کا کیا مطلب ہے سعید اچھا نام ہے سعید ایک تو صحابی کا نام ہے اور اس کے معنی آتے ہیں نیک خوش قسمت بہت اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ناظرین خانین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب نزال نام کا میننگ بتائیں کہ اگر لکے لئے یہ نام رکھ سکتے ہیں مولیکم السلام ورحمت اللہ نزال نزال کے معنی دراصل آتے ہیں جنگ کے اندر باہم مقابلہ کرنا تیر انداز ہی کرنا رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے باقی رکھنا چاہتے رکھ سکتے ہیں محمد زی شانین کا سوال علیکم مفتی صاحب میری بیٹی ہے ایک سال کی جس کا نام آیت رکھا ہے لیکن وہ پیدائش کے بعد سے ہی اسے اسکین کی پروبلم ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے مجھے سب نے کہا ہے اس کے نام بدل دو تو مہربانی کریں مجھے بتائیں کیا مجھے نام بدلنا چاہیے یا آپ کوئی نام مجھے بتا دیں علیکم السلام ورحمت اللہ اسکین پروبلم اگر آپ کو ہے آپ کی بچی کو تو اس کے لئے اسکین والے ڈوکٹر کو آپ دکھائیں جو بھی پریشانی ہے آیت نام تو صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو بدلنا ہی ہے اور محض اس بیماری کی ورہ سے اگر آپ بدل رہے ہیں تو پھر آپ کے لئے سب سے بہتر نام یہ ہے کہ آپ شفا نام رکھیں شفا شفا ایک تو صحابیہ کا نام گزرا ہے اور شفا کے معنی آتے ہیں بیماری سے تندرست ہونا صحیح سلامت ہونا اور شفا یہ اسی طرح کے معنی میں آتے ہیں انشاءاللہ شفا نام آپ رکھنے اگر رکھنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی پریشانی دور ہو جائے اللہ سے دعا کریں شفا نام فردوشن کا سوال ہے رتبہ نام رکھ سکتے ہیں رتبہ رکھ سکتے ہیں رتبہ کے معنی جسا آتے ہیں کوئی کسی کو مقام ملتا ہے کوئی مرتبہ ملتا ہے تو اس کو رتبہ کہتے ہیں رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی بامانہ نام نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے پلیس سر آئینور ہوریش اور اریشما کا مطلب بتا دے میری بیٹی چھ ماں کی ہے نام رکھنا ہے ان میں سے کوئی بھی نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے آپ کوئی اچھا ماناوارا نام رکھیں امت محمد برزہ اور برکہ میں بہتر کونسا نام ہے پلیس بتائیں برزہ اور برکہ دونوں صحابیہ کے نام ہیں دونوں نام اچھے ہیں آپ کو جو پسند ہو ان میں سے وہ آپ رکھ لیں تنویر نیاز سوال ہے تحمل یسدان یزید کے معنی اور رکھنا علیکم السلام دیکھئے تھحمل تھحمل آپ نے لکھا ہے یہ تحمل تحمل اصل لفظ ہوتا ہے تحمل کے معنی آتے ہیں برداشت برداشت کرنا لیکن تھحمل یہ کوئی نام نہیں ہے اگر یہ تحمل آپ نے لکھ رکھا ہو تو تحمل کے معنی برداشت کے آئیں گے برداشت کرنے کے رکھ سکتے ہیں اور دوسرا آپ نے پوچھا ہے یزدان یزدان دراصل مجوسیوں کے یہاں یہ دو خالق ہوتے ہیں ایک خیر کا اور ایک شر کا اس کا نام یزدان ہے یعنی جو خیر کا مالک ہے بھلائی کا خدا ہے وہ اس کو یزدان کہتے ہیں تو یہ نام مناسب نہیں ہے خدا کیلئے استعمال کرتے ہیں مجوسی لوگ یزید یزید ایک تو یہ بہت سے صحابی کا نام گزرا ہے اور باستابی کا نام بھی ہے رکھنے کو تو رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ واقعہ کربلا کی وجہ سے بہت سے لوگ ظلم اور جبر کی بنا پر یہ نام کو پسند نہیں کرتے اس لئے یہ نام نہ رکھے تو ساتھ بہتر ہے الزیہ صدیقین کا سوال ہے السلام علیکم میرا نام الزیہ ہے پریز مجھے اس کا میننگ بتائیں جی والیکم السلام الزیہ اصل میں زیہ لفظ ہے زیہ زیہ کے معنیاتے روشنی اور آپ نے علی فلامی اس میں لگا دیا الزیہ تو یہ روشنی کے ہی معنی میں آتا ہے تو یہ نام صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب عارش نام کا مطلب بتائیں عارش نام مناسب نہیں عارش کے ایک منہ تو آتے ہیں بڑا بنانے والا ایک منہ آتے ہیں حیران پریشان یہ نام مناسب نہیں عارش کی جگہ آپ حارث رکھ لیں صحابی کا نام ہے حارث اور سب سے سچا نام ہیں نوشاد ابباستن کا سوال ہے میفرین کے معنی کیا ہے حضرت میفرین یہ نام نہیں مل پایا ہے محمد معلوم ہوتا ہے عامر نام کا مطلب کی وضاعت کر دیں عامر عامر یہ بہت سے صحابی کا نام گزرا ہے اور عامر کے مناتا ہے آباد آباد کرنے والا اور اگر حمزہ کے ساتھ اور عامر تو اس کے منایں گے حکم دینے والا یہ نام دونوں طرح سے رکھ سکتے ہیں اچھا ہے محمد عارف ان کا سوال ہے زبیر علی کیا دونوں ایک ساتھ نام رکھ سکتے ہیں کہ نہیں جی بالکل رکھ سکتے ہیں دونوں کوئی مسئلہ نہیں ہے سوہیل ان کا سوال ہے السلام علیکم احتیسی صاحب ازلان فازل اور ازلان فازل نیم کے میننگ اور رکھ سکتے ہیں کیا پلیز دو دو رسپونٹ والیکم السلام علیکم دیکھیں ازلان فازل ازلان یہ ترکی زبان کے اندر اس کو شیر کے معنی میں آتا ہے ازلان اور بہادر سے اس سے مکنیاں ہوتا ہے تو ازلان فازل نام بلکل رکھ سکتے ہیں ازلان یہ ذہن کی جماعیت اس کے معنی سمج عقل تو ازلان فازل یہ بھی رکھ سکتے ہیں دونوں نام اچھے ہیں کوئی بھی رکھ سکتے ہیں انسا مہنور ان کا سوال سلام علیکم امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے شہیر نیم جو نبی پاک علیہ السلام کا صفاتی نام ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ بوئیس کا رکھنا چاہیے یا نہیں علیکم السلام شہیر نام رکھ سکتے ہیں شہیر کے معنی آتے ہیں مشہور مشہور و معروف یہ نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے غوثیہ بیغم ان کا سوال ہے رکیب الرحمن رکھ سکتے ہیں جی رقیب الرحمن رحمان کا رقیب رقیب کے معنی آتے ہیں نگے بان نگرہ تو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب ہے احفظ صدیق ان کا سوال ہے ازیان نیم کا مطلب ازیان یہ زین کی جمعہ اس کے معنی آتے ہیں زینتیں سجاوٹ خوبصورت رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یاسمین سلطانہ ان کا سوال ہے سلام علیکم غوثیہ نام رکھنا چاہیے لکیوں کا علیکم السلام جی رکھ سکتے ہیں غوثیہ کے معنی آتے ہیں مددگار مدد کرنے والی رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے ایرن حسین ان کا سوال ہے ایمائرہ ایرہ احترام ارباز ارباز نام کے معنی کیا ہے اور یہ نام سب رکھ سکتے ہیں یہ رکھنا کیسا ہوگا دیکھیں اس میں ایمائرہ اور ایرہ یہ نام تو مناسب نہیں ہے یہ تو محمد معلوم ہوتے ہیں احترام احترام کے معنی آتے ہیں عظمت کرنا اور قابل احترام ہونا یہ احترام رکھ سکتے ہیں ارباز ارباز یہ صحابی کا نام گزرا ہے اس سے صحابی کا نام ہے ارباز اچھا نام ہے کوئی مسئل نہیں ہے ارباز ارباز سے یہ کوئی نام نہیں ہے ارباز اصل چاہی ہے اس کا صحابی فرحان خان کا سوال علیکم مفتی صاحب اسباح مہرش ماہیدہ نیمز کے معنی بتا دیجئے علیکم السلام اسباح اسباح اس وقت کے ساتھ اغیس کے معنی آتے ہیں صبح کا اول وقت صبح کی روشنی اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں مہرش مہرش نام یہ مناسب نہیں ہے اس کے برائے آپ کو اچھا نام رکھیں ماہیدہ دراصل ماہید کے معنی آتے ہیں پھیلانا پھیلانے والا اور ماہیدہ کے معنی بھی آئیں گے پھیلانے والی بچھانے والی یہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کیونکہ اچھے معنی والے نام رکھ لیں سمیرہ اخترین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب حفظان محمد حریم نام کا مطلب بتائیے کیا دو نام ٹھیک ہے علیکم السلام دیکھیں محمد حفظان محمد حفظان حفظان کے مناتے ہیں حفاظت کے تو حفظان نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے حریم حریم کے مناتے ہیں قابل احترام جس کے بحرمتی نہ کی جائے جو احترام کی چیز مقدس جگہ مقدس چیز حریم بھی رکھ سکتے ہیں دونوں نام اچھے ہیں شب نام ان کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب شب نام نیم کیسا ہے مجھے اپنا نام پسند نہیں ہے علیکم السلام شب نام نیم اس کے مناتے ہیں شب نام کے رات کی جو اوس کی بوندیں ہوتی ہیں رات کے وقت اس کو بوندوں کو اوس کے قطروں کو شب نام کہتے ہیں آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ چینج کر دیں باقی نام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انوخان ان کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب فہام نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام جی فہام رکھ سکتے ہیں فہام کے معناتے ہیں بہت زیادہ سمجھدار بہت زیادہ اقل مند کوئی مسئلہ نہیں اچھا نام ہیں جنید آرمین کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب فلیس آپ مجھے ابراز اور ابراہم نیم کا معنی بتائیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی ابراز 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 کے معنی آتے ہیں ظاہر کرنا اس طریقے ظاہر ہونا نکلنا ابراز نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے ابراہم اس کا صحیح تلفظ ابراہیم ابراہیم کو ہی بہت سے لوگ ابراہم کہتے ہیں تو ابراہیم یہ نبی کا نام گزرا ہے ابراہیم نام رکھ سکتے ہیں جو سید نام ہیں محمد موبین کا سوال ہے محمد سید نام رکھ سکتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے حضرت پیریز بتائیں سید سید یہ سین کے ساتھ بہت سے لوگ لکھتے ہیں تو سید ہے وہ سید کے معنی آتے ہیں سردار اور شکاری جال کے کھیلتے ہیں اس کو بھی سید کہتے ہیں تو سید نام سوات کے ساتھ رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی آنے اس کے نہیں بنتے ہیں باقی بہتر یہ ہے اگر رکھنا چاہے تو کوئی دوسرا نام رکھ لیں ایک ایسا حیبہ ہیں اقرام علیک ان کا سوال ہے سماحہ نیم کا میننگ بتا دیں کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں سماحہ نیم رکھ سکتے ہیں سماحہ کے معنی آتے ہیں فیاض دل سخی سماحہ اچھا نام یہ رکھ سکتے ہیں نور آلم ان کا سوال ہے نورج نیم کا مطلب کیا ہوتا ہے حضرت نورج نیم یہ ہم نے کافی تلاش کیا یہ ہم کو نہیں مل پا ہے یہ مومن معلوم ہوتا ہے سبا عرشد ان کا سوال ہے بازل نیم رکھ سکتے ہیں بی بی بوئے کا جی بازل نیم بلکل رکھ سکتے ہیں بازل اس کے معنی آتے ہیں تجربے کار جو بہت زیادہ تجربے کار ہوتا ہے اس کو بازل کہتے ہیں تو یہ بلکل رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہیں ہینا عبید جن کا سوال ہے سلام علیکم پریز ازمیر اور روزین نام کا میننگ بتا دے علیکم السلام دیکھیں ازمیر یہ اردو عربی فاسٹیشنری کے اندر تو ہے نہیں باقی ترکی زبان کا لفظ ہے اور ترکی کے اندر ایک شہر کا نام ازمیر ہے تو وہاں پر شہر کا ایک نام یہ گزرا ہے باقی مانے اس کے ہم کو نہیں معلوم روزین روزین سے بجائے بہتر یہ کہ رزین نام رکھیں رزین کی ماناتیں سنجیدہ باباکار روزین کی بھی یہی ماناتیں لیکن جو صحیح طرف جس کے وہ رزین ہیں اس کے خان ایک سوال ہے ابو دہدہ کا مانے کیا ہے بھائی یہ کہ ابو دہدہ یہ صحابی کا نام گزرا ہے ایک لقب ایک صحابی کا ابو دہدہ تو یہ نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے صحابی کے نام میں مانا جاننے کی زوت نہیں ہوتی نسبت کافی ہوتی ہے تانیہ شاہ محترم جناب لڑکی کا حورب نام رکھنا کیسا ہے اور لڑکے کا نام محراب رکھ سکتے ہیں والیکم السلام جی حورب حورب کہتے ہیں دراصل اس پہاڑ کو یہ یورانی زبان کا لفظ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اسلام کو پہلی مرتبہ شریعت دی گئی تھی اور وہاں پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوئے تھے تو حورب اس پہاڑ کو کہتے ہیں لڑکی کا نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں محراب محراب نام لڑکے کا رکھ سکتے ہیں محراب کے ایک معنی تو آتے ہیں مزید میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ ایک معنی اس کے آتے ہیں گھر کا بلند حصہ اور ایک معنی محراب کے بہادر کے اور شجاع کے بھی آتے ہیں بہادر لیڈر تو محراب نام لڑکے کا رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے حلیفہ نام صحابیات کا ہے حلیفہ حلیفہ کے معنی آتے ہیں معاہدہ کرنے والی معاہدے کا پورا کرنے والی اور اس طریقے سے دوست کے معنی بھی آتے ہیں اس کے حلیفہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن صحابیہ کا نام کو نہیں مل پایا ہے باقی معنی کے تبار سے اچھا نام ہیں ایک صحابیہ نیدہ فرید ان کا سوال اسلام علیکم ارشیل نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں علیکم السلام ارشیل نام یہ مناسب نہیں ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے کافی تلاش کے بارد ان کو نہیں مل پایا ہے عالم خان ان کا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب پلیز ارویش نام کے معنی بتا دیجئے پلیز پلیز ویڈیو بنا کر ڈال دیجئے پلیز رمیش نام کے معنی کی علیکم السلام رحمت اللہ دیکھیں ارویش اور رمیش یہ دونوں نام مناسب نہیں ہے رمیش تو یہ غیر اسلامی نام ہے اسلامی نام نہیں ہے عام طور پر یہ رمیش جو ہے غیر مسلموں میں رکھا جاتا ہے اور ارویش نام یہ کافی تلاش کے ہم کو یہ بھی نہیں پایا ہے محمد معلوم ہوتا ہے حیرہ فیصلین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پلیز مجھے انصیبہ کا مطلب بتا دیجئے میری بیٹی کا ہے علیکم السلام دیکھیں انصیبہ ایک صاحب کا سوال ہے نبیل نام کے معنی کیا ہے لیکن نبیل نبیل کے معنی آتے ہیں عقل مند دانا سمجھدار ہوشیار آلہ افضل بہت اچھے معنی آشکہ آتے ہیں نبیل اچھا نام ہے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے سعاد ان کا سوال ہے پریز میں نے جو کمنٹس کیا ہے اس کا ریپلے دیجئے خواب میں کوئی میرے ہاتھ کٹ رہا ہے اس کی کیا تعبیر ہے دیکھیں خواب کے اندر ہاتھ کا کاٹنا یا اپنے انگلے وغیرہ کا ہاتھ کا کاٹنا اس میں معاملہ ہوتا ہے اللہ کے اور بندوں کے حقوق کے اندر کوتا ہی ہو رہی ہے تو آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی آدائیگی کی فکر کریں اور جہاں تک ہو سکے اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں اور بندوں کا دل دکھانے سے یا بندوں کے حقوق مارنے سے آپ بچیں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتا ہی جو آپ ہو رہی ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی اسطلاح کرنے کی فکر کریں اسطلاح کی طرف متوجہ ہوں یہ اس کی تعبیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے شیخ تذرین کا سوال ہے پریز رپلے زہاد اس کو ہم تشدید کے ساتھ پڑھیں گے ہاں پر زہاد اس کے معنی آئیں گے متقی پرہیزگار بہت زیادہ پارسہ تو زہاد نام یہ اچھا ہے رکھ سکتے ہیں سب سے لیٹر کورنر ان کا سوال ہے بربینا نیم کا کیا مطلب ہے اور کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں دہدہ نیم کا میننگ بتا دیں اور کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں بربینا یہ فارسی زمان کا ایک لفظ ہے بربینا بولتے ہیں اسی بنا پر یا اسی پر توجہ یعنی وہ اسی بنا پر یہ بات ہے اسی بنا پر تو بربینا فارسی کا لفظ ہے کوئی نام رکھنے کے لئے زیادہ مناسب نہیں ہیں اور دہدہ یہ صحابی کا نام ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سعادی کلی ان کا سوال ہے حمزہ لڑکی کا نام ہے اگر لڑکی کا نام حمزہ رکھیں تو کیا معنی ہوں گے حضرت بتائیں آپ یہ حمزہ تو اچھا نام ہے کہ حمزہ آپ یہ نام بنا رہی ہیں تو آپ نام بنا کر کے کوئی نام نہ رکھیں حمزہ کوئی نام نہیں ہے یہ مومل نام ہیں شیخ نیشہ لڑکی کا سوال ہے السلام علیکم محمد رفان سعاد کے معنی کیا ہے سر علیکم السلام رفان نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا ہم نہیں مل پایا ہے سعاد اچھا نام ہے آپ رفان کے برائے محمد سعاد رکھ لیں سعاد بہت اچھا نام ہے نیک بخت کے معنی آتے ہیں اور صحابی کا نام ہے خیرو شیخن کا سوال ہے السلام علیکم مجھے مفرح نام کا مطلب بتائیں علیکم السلام دیکھیں مفرح مفرح کے معنی آتے ہیں خوشی کا مقام خوشی کی جگہ تو مفرح نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں دیکھیں صاحب ہیں انساری مستقیم انساری مستقیم کا سوال ہے السلام علیکم زائمہ لڑکی کا نام رکھ سکتے ہیں کیا پلیز بتا دو اور اس کا میننگ بھی علیکم السلام زائمہ اس کے معنی آتے ہیں سردار لیڈر یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ اچھا نام ہے ہنیز نے یوٹیوب پر جو میرے بیٹے کا رکھا گیا ہے کیا نام ٹھیک ہے کہ ہنیز ہنیز یہ ایک پہاڑی کا نام ہے ہنیز ایک پہاڑی کا نام گزرا تو یہ نام کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے میترین ہے کہ آپ اچھے مانوائے نام رکھیں اور ایک صاحب کا سوال ہے اشرف نام کا مطلب بتائیں اور عبرار ارہباب ارزان آفتاب کا اریز اور ان میں کونسا صحیح رہے گا کہ اشرف بہت اچھا نام ہے اشرف کے معنی آتے ہیں معزز فضیلت والا بزرگ بہت اچھا نام ہے اشرف رکھ سکتے ہیں اور عبرار عبرار کے معنی آتے ہیں نیک یہ بہت اچھا نام hier رکھ سکتے ہیں عرباب عرباب یہ رب کی جمع ہے اور اس کے معنی آتے ہیں خدا تو یہ ارباب نام زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے برائے کوئی اچھا نام رکھ لیں ارزان ارزان کے معنی آتے ہیں سستہ کم قیمت آفتاب آفتاب کے معنی آتے ہیں سورج یہ فارسی کا لفظ ہے تو ان میں سب سے اچھا نام ہے اشرف اور ابراد یہ دونہ مچے ہیں ان میں سے کوئی ایک نام رکھ لیں اور ایک صاحب کا سوال ہے سائحہ نام کے معنی کیا ہے سائحہ سائحہ کے معنی آتے ہیں روزہ دار سیاح تو سائحہ نام بھی اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہیں آئیشہ شیخ ان کا سوال ہے وسیم اکرم کے معنی بتا دیجئے یہ وسیم وسیم کے معنی آتے ہیں خوبصورت خوش وزہ یہ اچھا نام ہے اور اکرم اکرم کے معنی آتے ہیں معزز یہ اچھا نام ہے یہ دونوں وسیم اکرم نام رکھ سکتے ہیں سالم اس کے ان کا سوال ہے حادن نائم کا مطلب بتائیں دیکھیں حادن حادن کے معنی آئیں گے اصل رہنمائی کرنے والا اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صفاتی ناموں میں سے ہیں تو حادن نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ کچھ سے کمنٹس تھی جو آپ حضرت کی میں نے محفوظ کی تھی باقی جن لوگ کے کمنٹس کے جواب نہیں آ پائے ہیں وہ دوبارہ کمنٹس کر لیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو من کے سوال کے جواب دے دیے جائیں گے فقط واللہ عالم